آج کی بہت بڑی اور چونکانے والی خبر دلی سے ہے جہاں ایک لڑکے کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی ہے لڑکے کا نام راہل آجپوت تھا لڑکا راہل جو ہے وہ اس کا قصور صرف اتنا بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے دھرم کی لڑکی سے پیار کرتا تھا راہل دلی کے آدرش نگر علاقے میں رہتا تھا بی ایس سیکنڈیر کی پڑھائی کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کو پڑھاتا تھا ٹیوشن دیتا تھا اس کا ایک دوسرے دھرم کی لڑکی سے افیر تھا جو لڑکی کے گھر والوں کو اتنا ناغوار گزرا کہ لڑکے کی یعنی راہل کی پیٹ پیٹ کر کے ہتیا کر دی گئی بتایا جا رہا ہے کہ راہل کو ٹیوشن پڑھانے کے بہانے فون کر کے باہر بلائے گیا اور پھر آٹھ سے دس لڑکوں نے اس پر حملہ کر دیا راہل کو اتنا پیٹا گیا کہ اس کی حالت خراب ہو گئی بعد میں گھر والوں نے اسے جگجیون رام اسپتال میں بھرتی کروایا جہاں اس نے دم توڑ دیا راہل گھر کا اکلوتا لڑکا تھا اس کی موت سے گھر والوں کا رو رو کر کے اب برا حال ہے فلال پولیس نے منوار حسین محمد افروز اور تین نابالغ آروپیوں کو گرفتار کیا ہے اور آگے کی تفتیش جاری ہے ڈلی کے آدرش نگر علاقے میں جس جگہ پر راہل راجپوت کو مارا گیا موقع واردات پر انڈیا ٹی وی سنوادہ تک کمار سونو پہنچے وہاں آٹھ سی سی ٹی وی کیمرے لگے تھے جس میں پوری واردات پوری گھٹنا قید ہے کمار سونو نے وہیں سے ایک رپورٹ ہم تک پہنچائی ہے دیکھئے اسے آپ سات اکٹوبر شام تقریبا پہنے سات بجے کا سمیں جب راہل نام کے شخص کو کچھ لڑکوں نے فون کر کے بلائیا اور اس کے بعد آدرش نگر کی اس نندہ روڈ پہ بلائیا گیا جہاں پر اس کے ساتھ مار پیٹ ہوئی اور اس کے بعد اس نے اپنے ہسپٹل میں دم دھوڑ دیا اس وقت ہم اسپورٹ پر پہنچے ہیں یہاں پر آپ کو دکھائیں گے کیس طریقی کی حقیقت ہے کتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ان کیمروں میں کیا کچھ قید ہوا ہے سب سے پہلے آگے چلتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک کیمرہ یہ لگا ہوا ہے یہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہے جو گھر کے مکان مالک کی طرف سے لگایا گیا ہے اور دوسرا سی سی ٹی وی کیمرہ یہاں پر لگا ہوا ہے اسی گھر کے ٹھیک اپوزٹ وال پر لگا ہے دوسرا کیمرہ اس کے بعد اب آگے کی طرف چلیں گے تو کچھ اور سی سی ٹی وی کیمرے بھی یہاں پر لگے ہیں دو سی سی ٹی وی کیمرے یہاں پر انسٹال کیے گئے ہیں جو کی دلی سرکار کی طرف سے لگائے گئے تھے اور یہ دیکھیں یہ تیسرا کیمرہ یہ چوتھا کیمرہ یعنی کی چار سی سی ٹی وی کیمرے ابھی تک ہم دیکھ چکے ہیں پانچواں سی سی ٹی وی کیمرہ یہاں پر ہے محض تین سے چار قدم کی دوری پر ایک اور کیمرہ یہ پانچواں کیمرہ لگا ہے اور اسی گھر میں اپوزٹ سائیڈ میں ایک اور کیمرہ لگا ہے یہ چھٹا کیمرہ ہے سی سی ٹی وی کا اور فلحال یہ چھٹا اور آپ یہ دیکھیں اسی گھر کے ٹھیک سامنے ایک اور کیمرہ ہے یہ ساتھوں کیمرہ جو کی یہ ایسی کے آؤٹر کے ٹھیک نیچے لگا ہوا ہے یہ ساتھوں کیمرہ ہے اور اسی کے ساتھ والے گھر پر یہ آٹھوں کیمرہ یہاں لگا ہوا ہے تو یہ آٹھ سی سی ٹی وی کیمرے اس پوری نندہ روڑ پر لگے ہوئے ہیں یعنی کی راحل کے ساتھ کیا ہوا کس نے مارا اور کم مارا کتنا مارا اس پوری گھٹنا کی جو سچائی ہے وہ ان آٹھ سی سی ٹی وی کیمروں میں قید ہے فلحال دلی پولس نے یہ سی سی ٹی وی کیمرے جبت کی جو فٹیج ہے وہ جبت کر لی ہے جانچ کر رہی ہے اس پورے معاملے میں دو لوگوں سمیت جو ہے تین اور نابالکوں کو بھی پکڑا ہے دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا باقی تین نابالکوں کو پکڑا گیا ہے کیونکہ نابالک ہیں تو اور فلحال پورے معاملے کی جانچ میں جوٹی ہے لیکن یہ نندہ روڈ کے وہ آٹھ سی سی ٹی وی کیمرے ہیں جو سات اکٹوبر شام پونے سات بجے کے قریب کی پوری گھٹنا قید کیے ہوئے ہیں اور اس پورے معاملے میں راحل کے چاچا کی طرف سے پولس میں ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے جس میں پوری بارداد کا ذکر ہے ایف آئی آر میں کیا لکھا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں قریب دو مہینے پہلے پتا چلا کہ راحل کا جہانگیر پوری میں رہنے والی ایک لڑکی سے پریم پرسنگ چل رہا ہے جس بات کو لے کر لڑکی کے گھر والے اس کے پریوار والے راحل سے کافی ناراض تھے اور دونوں کو ایک دوسرے سے ملنے کے لیے بنا کرتے تھے ہم پریوار والے راحل کی سرکشہ کو لے کر چنتی تھے سات اکٹوبر کو میں اپنی کالونی میں موجود تھا شام قریب سات بجے میرے دوست کا مجھے فون آیا اور کہ نندہ روڈ آدرش نگر پر تمہارے بھتیجے کو چار پانچ لڑکے پیچھ رہے ہیں میں اپنی کالونی سے پیدل تیز چلتا ہوا نندہ روڈ پر آیا تو دیکھا کہ میرے بھتیجے راحل کو لڑکی کے پریوار کے پانچ چھے لڑکے لاد گھوسوں سے مار رہے تھے راحل سڑک پر گرا ہوا تھا یہ باتیں راحل کے چاچا نے ایف آئی آر میں کہیں ہیں جو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کے ٹی وی سکرین پر واردات سے پہلے کا ایک سیس ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آیا ہے جس میں راحل راجپوت کے ساتھ وہ لڑکی بھی نظر آ رہی ہے جس کے گھر والوں پر راحل کے مڈر کاروپ ہے اس سیس ٹی وی فوٹیج میں کچھ آروپیوں کی تصویریں ہونے کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے اس میں پنک شرٹ میں جو لڑکا آپ کو جلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کے ساتھ ایک لڑکی ہے جو کافی کم عمر کی دکھائی دے رہی ہے اس کے پیچ پر ایک بیگ ہے سکول بیگ وہ لڑکے کو یعنی راحل کو پکڑ کر آگے کی طرف لے کر جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پنک شرٹ میں اس میں راحل ہی ہے جس جگہ کا یہ سیس ٹی وی فوٹیج ہے ٹھیک اسی جگہ پر انڈیا ٹی وی سمواد آتا کمار سونو بھی پہنچے اور وہاں سے انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے اس وقت ہم اس جگہ پہنچے ہیں جہاں پر راحل سی سی ٹی وی کیمرے میں دکھائی دے رہا تھا یہ نندہ روڑ ہے اور ہمارے ساتھ جو راحل کا بوہ کا بیٹا ہے آکاش وہ بھی ہے آکاش کیا ہوا تھا کس کے ساتھ آپ بھاگے آئے تھے کیسے پتا چلا کہ آپ کے بھائی کو پیٹا جا رہا ہے کہ میرا ایک فرینڈ آیا تھا اس کا نام سننی تھا وہ گھر پہ آیا تھا کہ میں گھر پہ بیٹا ہوا تھا اس نے آکے میرا کو بھولا کہ ایسے آکھو تیرے بھائی کو ہے نا بھار مطلب اس والے روڑے پہ لڑکے مار پیٹ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ وہ لڑکا بھی گھر سے بھاگتا ہوا ہے میں بھی آیا چھوٹے بھائی آیا تھا تو ہم نے آکے دیکھا تو بھائی یہاں کھڑا ہوا تھا ان لڑکوں کے ساتھ تو بھائی ہے نا ان سے بھائی ہے نا ہم آئے تھے بھاگتے ہوئے تو یہاں آئے تھے ہم نے بھولا کیا بات ہو گئی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے کچھ نہیں ہے آپ گھر چلے جاؤ کچھ نہیں ہے گھر چلے جاؤ راہول بھائی کہہ رہا تھے گھر چلے جاؤ ایسے کوئی بات نہیں تو ہم بھاگا رہے تھے وہ لڑکے جو بیڑ بڑا کا ہوئی رہا تھا ہم نے دیکھے مطلب باپیس سے جا رہے تھے تو بھارتہ کی پوچھے تھے اس کے بعد پھر ہمارے ماں آگے تھے ماموں کو آباس دی تو بھائی میں لازٹ ٹیم بھاں دکھائی دیا اچھا تو آپ یہاں پر موجود تھے جب راہول کے ساتھ پٹائی ہو رہی تھے میں باد میں آیا تھا اس ٹیم لڑائی جگڑا بند ہو چکا تھا بند ہو چکا تھا تو چھوٹے لگی ہوئی تھی راہول کو ہاں اس ٹیم اس کے کپڑے پٹے ہوئے تھے اس کا موں سو جاوا تھا تو آپ یہاں ہی تھے میں اس ٹیم بھار وہاں پہ تھا کتنے لوگ ہوں گے جو راہول کے ساتھ اس وقت موجود تھے اس ٹیم یہاں تو سویو آدمی کھڑا ہوا تھا نہیں نہیں جو راہول کو پیٹھنے والے لوگوں کی بات آ رہی ہے جو لڑکی کے گھر والوں کی بات آ رہی ہے وہ اس ٹیم وہاں پہ میرے سامنے کوئی نہیں ہے میرے سامنے ایک لڑکا آیا تھا تو میں نے اس کو تھپڑ مارا میں نے اس سے پوچھا تو نے اس کو کیوں مارا ہے تو اس نے کہا کہ یہ میری بہن سے بات کرتا ہے تو وہ چھوٹا تھا اکاش اور آپ نے کیا دیکھا تھا یہاں پر گریباً پانچ دس لڑکے بھائی کو گیر کے کھڑے ہوئے تھے وہ لڑکی بھی تھی جو بھی تھی ان کے ساتھ میں تو بھائی گیر رکھا تھا اس ٹیم نہیں مارا جب ہم لوگ آئے تو اس سے پہلے مار چکے تھے بھائی کو وہ لڑکی بھی تھی جس دوستی کو لے کر پورا بھی بات ہوا ہاں وہ لڑکی بھی یہاں کھڑی تھی اس ٹیم لڑکی مطلب پورے ان کے ساتھ تھی یا سوروں سے لے کیں sit Protect 2 سcomb samples بھی آپ کے بھائی کے ساتھ آپ سے بھی چھو تھی بھی ٹیم آئی، زندگی بھائی کیسVIDente اس لڑکی بھی یہاں کھڑی تھی بھائی بھی دیکھا چار نبی لڑکے چور تھے دس بڑا لڑکہ وہ بھی THE دیکھے ساہری گاڑی بھائی کے کھڑی تھی حشب تھے جس دنے وہ لڑکے وہ لڑکی کیا کر رہی تھی وہ لڑک کیا کر رہی تھی مطلب hommeھ بھی بھائی کو روک رہی تھی آپ پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ بھائی کو روک رہی تھی مطلب میں بھی کہہ رہی تھی روک لو یا آپ گھر چلے جاؤ ہمیں تو گھر بھی بجری دیو کہ آپ گھر چلے جاؤ اسے گھر لے جاؤ ہم مطلب ہم مطلب بھائر کو گئے تو پھر ماما کو فون کر دیا تھا کافی لوگوں نے کی تیرے بھتی جو کیا سے مار پیٹا ہی ہو رہی ہے تو یہ نا ہم بھائر کو نکلے تیمپو کے پاس تک یہ جو تیمپو گلی کے کونے پر کھڑا ہے اس کے پاس ہم لوگ پوچھے تو بھائی یہاں کھڑا تھا وہ لڑکے فارے دور دور تھے ایک ہی لڑکا آگیا آیا تھا اس کو جس کی ماما کی بات ہوئی ہے بس تو پھر بھائی یہاں کھڑا تھا یہاں سے پھر اسے گرون لے گئے اور مارا کہاں پہ راہل کو مارا جی دیکھو پہلے وہاں مارا ہوگا پھر یہاں کہیں مارا ہے اچھا پہلے ادھر کی طرف اور پھر ادھر کی طرف اور یہاں پر انہوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے راہل کو گھیرا ہوا تھا اور جو راہل جس لڑکی سے دوستی تھی وہ لڑکی بھی یہاں موجود تھی ان کا آکاس کا دعویٰ ہے آکاس نے خود یہاں دیکھا تھا اور جب کبھی کسی کے انصاف کی بات آتی ہے انصاف کی لڑائی کی بات آتی ہے انڈیا ٹی وی اس مہم میں سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے راہل کی موت سے اس کی بہن مسکان کا رو رو کر اب برا حال ہے وہ بات کرنے کی حالت میں بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ کیا کہہ رہی ہے کس طریقے سے اپنے بھائی کے لئے وہ انصاف چاہتی ہے سورہ اس کو سنیے اس وقت ہم اُس جگہ پہنچے ہیں جہاں پر راہل سی سی ٹی وی کیمرے میں دکھائی دے رہا تھا یہ نندہ روڑ ہے اور ہمارے ساتھ جو راہل کا بوا کا بیٹا ہے آکاش وہ بھی ہے آکاش کیا ہوا تھا کس کے ساتھ آپ بھاگے آئے تھے کیسے پتا چلا کہ آپ کے بھائی کو پیٹا جا رہا ہے موسکان یہ بتائیے کی ایک لوتا بھائی تھا اور اس کے ساتھ اتنی درندگی سے اسے مارا گیا کیا کہوں گے آپ اس پریوار کی دیکھ سکتے ہیں کہ لوتا بھائی تھا ان کا اب راکھی پہ جو ہے یہ لڑکی جو ہے اب راکھی نہیں بان پائے گی اپنے بھائی کو جو ہر سال اپنے بھائی کو راکھی بانتی تھی پورے پریوار کا رو رو کے برا حال ہے اس بچی کا رو رو کے برا حال ہے کہ جس کے بڑے بھائی کے ساتھ اتنی درندگی سے اسے پیٹا گیا ہو مارا گیا ہو بولنے کی صحیتی میں نہیں ہے موسکان آپ بلکми چھپ ہو جاؤ آپ بات کرنے کی صحیتی میں ہو ہم سے بات کر پاؤگے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ڈھارس بندھانے پر مسکان نے کمار سونو سے ہمارے سماداتے سے بات چیت کی اور مسکان نے کہا کہ اس لڑکی سے اس کے بھائی کی دو تین مہینے سے جان پہچان تھی مسکان کی زبانی ہی سنیے ہمارے ساتھ راہل کی سگی بہن اور راہل کے چاچا کا لڑکا موجود ہے مسکان یہ بتائیے کہ کب کی گھٹنا ہے کب سے اس لڑکی کو آپ کا بھائی جانتا تھا اور کیا دونوں کے بیچے دوستی تھی کیوں مارا وہ کچھ ٹائم سے اسے جانتا تھا کیونکہ وہ یہاں پہ ہم پڑھتے تھے انگلیش کوچنگ فریدیم انگلیش اگرمی وہاں سے پڑھتی تھی وہاں پہ آتا تھا میرا بھائی وہاں سے اس کو جانتا تھا ابھی کچھ ٹائم سے کچھ سے ٹائم ہوئی ابھی کچھ دو تین مہینے سے پڑھ دو تین مہینے سے جانتا تھا تو مارا کیوں ہوں آپ کے بھائی کو پتہ نہیں اس نے مرلہ وہ گھر پہ آئی تھی تو مطلب اس کے بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ وہ میری بہن سے بات کرتا ہے اس وجہ سے تو دوستی تھی آپ کے بھائی کی بھین اس لڑکی سے تو اس لیے نہیں وہ بس پڑھاتا تھا اگر ایک دو بار مطلب بھار چلے بھی جاتے تھے مطلب چھوڑ لیٹ ہو جاتا تھا وہ چھوڑ آتا تھا بھی لڑکی ہے اس وجہ سے وہ چھوڑ آتا تھا تو اسی وجہ سے اس کے بھائی ہونے کا بات چھوڑی تھی اس لیے پیٹا تھا اکیلا بھائی تھا آپ کا ہم جی اب بھائی نہیں ہے کیا چاہتے ہیں ان سب کو پکڑنا چاہیے ان سب کو پکڑنا چاہیے راہل کو جس وقت آروپی مار رہے تھے پیٹ رہے تھے اس وقت خبر ملتے ہی سب سے پہلے اس کا چچرہ بھائی گولو موقع پر پہنچا اس نے موقع پر دیکھا کیا گولو کی زبانی سنیے ہمارے ساتھ جو مرتک راہل ہے اس کے چاچا کا لڑکا ہے کیا نام ہے آپ کا گولو گولو ایک یہ ویڈیو آیا ہے اس میں آپ کا تاؤ کا لڑکا راہل کون ہے یہ پنک شٹ میں جا رہا آگے یہ لڑکی کے ساتھ یہ لڑکی لیے جا رہی ہے جو ساتھ پکڑ گئے یہ میرا بھائی ہے یہ آپ کا ہے اور یہ لڑکی کون ہے یہ لڑکی وہ ہے جس کے بھائی وغیرہ ہیں یہ سارے اچھا یعنی کہ جو جس کے ساتھ دوستی تھی راہل کی وہ وہ لڑکی ہے اچھا تو یہ کب کا معاملہ ہے کب سے جانتا تھا آپ کا راہل جو آپ کا بھائی ہے چار مہینے سے لوگ ڈاؤن میں جان پچھان ہوئی تھی وہ کوچنگ سینٹر ہی جاتا تھا زیادہ کچھ جاتا نہیں تھا لوگ ڈاؤن کے بیچ میں دوستی ہوئی تھی اچھا ساتھا نکو آئی تھی یہاں پر آپ تھے آپ نے دیکھا میں یہاں تھا نہیں میں بھار تھا میں بھار تھے جب اندر آیا تو بھائی نانے جا رہا تھا اس سے پہلے کپڑے نکال رہا تھا تو ادھر سے لڑکی آئی اور بولا کہ پھون آیا بات کر لو پھر میں نے دیان نہیں دیا میں اندر چلا گیا پھر یار دوست بولانے آئے میں بھار چلا گیا پھر ان سے بات کر کے جب میں واپس آیا پھر بھار نکل گئی بیگ ٹانگ کے فون لے لیا آت میں پھر بھائی سے چلا کر کہا گلی میں سے کہ جلدی آ جانا میں جاری ہوں وہاں پہ لڑکی چلا کر بولی تو بھائی نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ میں آ جاؤں گا پھر لڑکی چلی گئی پھر میں بھی جادہ گور نہیں کرا بات پہ پھر میں بھی چلا جاتا بار دوبارہ سے بھائی پھر نایا دھویا پھر تھوڑی دل بھائی کا کول آیا کہ بھائی ایسی سے بات ہے پیسے دے تھوڑے بہت گوانا رکھے ہیں پیسے نکال گئی گر میں سے اس کو پیسے دکھا ہے سو تین سو چار سو روپے تو پھر تھوڑی دیر بعد بھائی کے بندے بتانے آیا کہ بھائی ایسی سے بات ہے تیرے تاو کے لئے تیرے بھائی کو کوئی مار رہا ہاں پہ تیم پار اپن درہ جانے مار رہا ہاں پہ تیرے میں بھاگتے ہو گیا جسٹم میں پہنچا اسٹم اس کے کپڑے پھٹے ہو گئے تو اسٹم پیٹ سکے تھا اسٹم مدللہ یہ ہے میں اسٹم میں اسے بچانے کے لئے گیا میں اس کو بچانے کے لئے گیا تو میرے کو اوڈر سے بھگانے کی کوشش کری میرے کو اوڈر سے بھگا دیا گیا شکریہ لڑکی کا چھوٹا بھائی تھا اس نے بھر کو بھگانے کی کوشش کی مار رہے تھے ہم آٹھ دس جنے دے جس ٹیم میں وہ پوچھا دس جنے مار رہے تھے دس جنے مان لو دس جنے مار رہے تھے دنڈے تھے ان کے آت میں کیا تھا کھالی آتے کڑے پین رکھے تھے اب کیا پتہ کڑے اتار کے مارا ہوئے اب وہ آرام سے تھوڑی ماریں گے اب کہہ رہے ہیں کتنے بجے کے قریب لڑکی آئی تھی یہاں پر لڑکی آئی تھی چھے بجے کے آس پاس آئی تھی ساڑھے چھے بجے بھائی چلا گئے تھے یہاں سے آدھے گھنٹے میں دس پہلے مینٹ بعد فون آیا تھا چھے چالیس یا پینٹالیس کے آس پاس میں پیسے دیکھایا تھا اسے پھر اس کے پانت دس مینٹ بعد فون آیا تھا کہ بھائی فون نہیں گلی کی بند بتانے آیا ہے ایسے بات ہے ذرا بھائی پٹ رہا ہے تو جب لڑک جب وہاں جب گھٹنا شروع بھی نہیں ہوئی تھی اس ٹیم بھی لڑکی آتی اور جب ختم ہو چکی تھی جب سارے جا رہے تھے اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ لڑکی اپنے بھائی کے ساتھ گئی تھی شروعات سے انڈ تک وہ لڑکی ہوئی تھی اس کو سب پتہ ہے کیا کہانی تھی کیا نہیں تھی ساری بات اس لڑکی کو پتہ ہے راہل راجفوت جسے پیٹ پیٹ کر مار دیا گیا اب اس کا پریوار راہل کے لیے انصاف چاہتا ہے اور اس لڑائی میں بھی انڈیا ٹی وی سب سے پہلے پہنچا ہے راہل کے گھر آدھرش نگر راہل کے پتہ سے بھی ہم نے بات کی بیٹے کی موت سے پتہ پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے گھر کا چراغ بچ چکا ہے راہل کے پتہ سنجے راجفوت سے ہمارے سنوالاتا کمار سونوں نے بات کی ہے اس دوران انہوں نے کہا کہ انہیں افیر کی بات کی کوئی خبر نہیں تھی ہاں اتنی بات ضرور پتا تھی کہ دوستی رہی ہوگی لیکن انہوں نے سوال کیا کہ کیا لڑکی سے دوستی کرنا اتنا بڑا گناہ تھا کہ ان کے بیٹے کو مار دیا گیا کیا لڑکا میرا ٹوشن پڑھایا گرتا تھا یہاں اسی روم میں ٹوشن پڑھا تھا اس کو کسی نے فون کر کے بلایا مطلب جو اس کی فرینڈ تھی مطلب ساتھ میں اس کے پڑھتی تھی لڑکی ہوں تو اسی کو مطلب وہ آئی ہوگی اس کے فون پر فون آیا تو اس کو بلایا باہر کے بھئی ٹوشن پڑھانا ہے وہ کہتا کہ یہ ہی آجا کوئی دکت نہیں ہے کہتا کہ یہ کمٹ باہر کھڑے میں آکے بات کر لو وہاں اس کو باہر بلایا وہ لے کے اس کو اگلی گلی میں مطلب نیکس اس کے آگے جو نندہ روڑا ہے وہاں جا کے لے کے جا کے اس کی بہت زیادہ انہوں نے پٹائی گری مطلب جو مار پیٹ اس کی مطلب اس کو اس طریقے سے مارا کہ مطلب کسی کو پتا بھی نہ چلے اور ہم مار بھی دے مطلب نہ تو اس کو انہوں نے خروچ آنے دی نہ کچھ آنے دیا لیکن اندوری نے اسے چونٹ لگی کہ مطلب وہ ہسپیٹل بھی پہنچنا ہمارے کو مطلب کم سے کم جو بندے انوال میں اس میں جو مطلب دکھائی دے رہے وہ تو سامنے پکڑے جانے چاہیے یہ کی لڑکی کو کب سے جانتا تھا کیسے دوستی تھی اس کی وہ سر ہم تو دونوں بندے میاں بی بی اس کو جانتے ہی نہیں لڑکی کو ہمیں یہ پتا کہ مطلب کیا چکر آپ دیکھو جو دوستو بچے ساتھ پڑتے ہیں اب دوستو کافی سارے ہوتے ہیں ہر بچے کا یہ کی ڈیٹیل تو نہیں ہوتی نا ماں پاکو جو اس کی کلاس میں پڑتا ہے ہر بچے کی ڈیٹیل تو نہیں مطلب کون کون بچہ ہے اب ٹھیک ہے بچے ہیں پڑتے ہیں تو جانتے ہوں گے آپ اس میں اب لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تم اس کو جان سے مار دوگے بچے کو اگر جانتے ہیں پچانتے ہیں دوستی ہے جو بھی ہے گومتے ہیں تو بندے کو یہ تو نہیں کہ آپ جان سے ہی مار دوگے راہل کے چاچا کی ایف آئی آر کی کوپی میں کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ سیسٹی وی فوٹیج آپ دیکھئے یہ گھٹنا سے پہلے کی سیسٹی وی فوٹیج ہے اس میں راہل راجپوت پنک کلر کی شرٹ میں نظر آ رہا تھا تو آدرش نگر علاقے کی گھٹنا جہاں راہل راجپوت کو پیٹ پیٹ کر مار دیا گیا راہل کو پسلیوں میں در تھا میں سہارہ دے کر اسے گھر لے گیا گھر لے جانے پر اس کی طبیعت خراب ہو گئی میں میرا دوست روتاش راہل کو لے کر آدرش نگر میں ڈاکٹر اجائے کی کلینک پر گئے ڈاکٹر نے پراتمک اپچار کے بعد گھر بھیج دیا ڈیر رات راہل کی طبیعت بگڑنے لگی خراب ہونے پر میں اور میرا بڑا بھائی سنجے اور بھابی راہل کو لے کر بی جے آر ایم اسپتال پہنچے جہاں پر علاج کے دوران راہل کی موت ہو گئی ایف آئی آر کی میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں راہل راچفوت بی اے سیکنڈیر کا چھاتر تھا